جنوں تک روئے اللہ کرے امتی بھی کبھی کبھی حضور کی یاد میں روئے ایک تو یہ ہماری محفل ہے نا جن میں مجبور کر دیتا ہے خطیب وائز نات خان تو مجبوراں بھی سبحان اللہ کہنی پڑتی ہے کاش کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دل کرے اور ہم کسی نات خان کے دروازے پہ سپیشل جا کے دستک دیں اور اسے کہیں دل بڑا پریشان ہے مدینے والے کی کوئی نات تو سنا کبھی ایسا بھی ہونا کہ گھر میں پیسے نہ ملنے پہ تو ٹینشن ہوتی ہے اور کوئی مقدمہ آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے لڑائی ہو جائے تو ہوتی ہے کبھی یوں بھی تو ہونا رات کو اببا جی رو رہے ہو بستر پہ اور بڑا رو رہے ہو اور تڑپ کے رو رہے ہو بچے آ کے اممہ سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے ہمارے اببا کو کوئی پریشانی ہے کوئی ڈاکٹر کو بلائیں کوئی دکھ ہے اممہ کہتی ہے جاؤ تمہارے والی بات نہیں بچے اسرار کر کے کہتے ہیں نہیں اممہ بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے تو اممہ تھنڈی آہ بھار کے کہتی ہے پتر تمہارے باپ کو نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے جن ویخ کے تھردیاں کھیانے تو جن ویخ کے تھردہ سینہ ہیں ربا تیری ساری خدایچ ایک کی تشہر مدینہ ہیں پیسے جتنے آگے یہ نہیں بڑھے نہیں ہوں نس اٹھی ہو تو اڈی میربانی ازی کڈی سمجھدار کہا ہوں ماں پہلے آپ ہی کھلاری دینے پھر آپ ہی کٹھی کری دینے کیسی بات ہے غوث پاک کے محفل میں لوگ بندے گنتے تھے توبہ کس کس نے کیا ہماری محفلوں میں لوگ نوٹ گنتے ہیں اور سپیشل بندے رکھے ہوئے نوٹ گننے کے لیے بس کہیں یار چھوڑ دیں بڑا ہو گیا یہ کام ہماری سنیں جی سنیں اللہ خوش رکھیں اللہ آپ کو خوش رکھیں میرے بھائی اللہ جزائے سنیں ہمیں جو کچھ دین نے دے دیا ہے وہ ہماری اوقات سے پہلے ہی بڑا زیادہ ہے تو یہ نوٹ شورت تو یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کسے ایک نیا سانو کی لگے کسے اور دے نال یہ چھوڑ دیں یہ کام یہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا اللہ جزائے خیر دے آپ توجہ کریں کیا عرض کر رہا ہوں تو شدید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آزمائش میں امت کی آزمائش کو دیکھ کر حضور رہے ہیں کہ امت آزمائش میں حضرت جبریل نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو خاص حساسیت ہے نا حضور کی طبیعت میں امت کے حق میں اس کے لیے حضور رہے ہیں تو رب کریم نے کیا پیغام دیا کہا قید و معبوب سے جا کے محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے راضی کیا جائے گا امت کے حق میں اور حضور فرمانے لگے جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں نے راضی نہیں ہونا حضور کا یہ رشتہ حساسیت چونکہ ہمارے پاس تو اب ہم بعض دفعہ لگتا ہے کہ زیادہ علم ہو گئے لوگ تو ہماری دیواروں پر سکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے کول بھی اب لکھے ہوئے ہیں تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے انتظامیاں سے کہ حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں بچوں کو جو تمہیں اب کولوں کی ضرورت پڑ گئی وہ بھی غیروں کے غیروں کے اقوال تک تم آگئے ہو اس قوم کو تم نے حضور کے فرامین سارے سنا لیے اوہ خدا کے بندوں حضور نے تو اتنا حساس کر کے یہ رشتہ بتایا ہے کہ باریک باریک نکتے بھی سمجھائے یہ کام نہ کرنا دوزخ میں چلے جاؤے یہ کام کرنا تمہارا فائدہ ایک ایک بات کھول کے بیان کی امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارا تو مزاج بان گیا نکتے سننے سنانے کا نکتے وہ ہمارا نقیب محفل سٹیج پہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے پھر باگ کے ادھر آ جاتا ہے وہ کیوں لگا کہیں میں جملہ دین لگا اوہ خدا کے بندے تو جملہ رین دیکھا تو کوئی آیت دے تو کوئی عدیس پاک پاڑ اور پھر وہ بازو کاد میں تو چونکہ کمزور سا بندہ ہوں تو وہ جب پچاس کو دفعہ کہتے ہیں تیار ہو جو جملہ دین لگا تو ایسے لگتا جملہ نہیں آئے گا کوئی ایٹم بام بھی آئے گا بھئی تو دے دے جو تُو نے دینا اتنا پریشان تو کس بات کا ہوگی اور پھر سارے کہہ رہے ہیں جتنے آئیں نقیب ناد خان خطیب سب کہہ رہے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو پھر پڑھنا چاہ رہے تھے تو بھی تو پڑھ کوئی بھی نہیں رہا کہہ ہی جا رہا ہے اپنی زندگی کے اندر حضور نے جو ہمیں اسباق دیئے جو میں والے دن ٹائم پہ مسجھ آیا کرو مولوی نکمہ بھی ہونا میری طرح کا آپ وقت پہ جائیں گے تو وہ تیاری شروع کر دے گا آپ آخری دس منٹ جاتے ہیں تو وہ کیا مولانا دیواروں کو تقریب سنائیں تیاری کریں حضور کے فرامین سنیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں اسباق پڑھائے ہیں وہ اس رشتے کی حساسیت کو دیکھیں چونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں اپنے مزاج کے لحاظ سے نا نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدیق اکبر کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بچارے جو گیا مان لی جو گیا مان لی ان کو لوگ تانگ بھی بڑا کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جس بندے کا پتا ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹ بھی رہتی ہیں تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی اختیار کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق تبن نرم طبیعت کے تھے کشادہ روئی خندہ پیشانی مزاج کا حصہ تھا وہ دیر تک سبر کرنے کے عادی تھے لیکن ایک دن ان کے والد آئے جناب ابو کا وردی اللہ تعالی آنو بعد میں انہوں نے کلمہ پڑا وہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے اب کسی اس بندے کی شکایت آجائے نا جس کی توقع نہ ہو جس سے توقع نہ ہو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا پر تجھ سے امید بے تہاشا تھی تیرے اوپر امیدیں بڑی تھی تو تُو نے یہ جو کام کیا نا یہ تھوڑا جیب لگایا تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کوئی اور کر دیتا تو چلو بات اتنی سخت نہیں تھی تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تیری بنتی نہیں حضرت صدیق اکبر تب ہی طور پر نرم آدمی لیکن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں اور بزرگ ہیں اور نابینہ ہیں اور لاتھی تامے ہو اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہا یا رسول اللہ ہاتھ ہو گئی آج تو ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے تھپڑ مارا ہے یہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے شکایت آئی کریم عبوب علیہ السلام کے گرد جتنے لوگ کھڑے مہوے حیرت ہو گئے کہ ابو بکر صدیق یہ کام کریں گے حضور نے فرمایا بلاؤنا جناب صدیق کو حاضر بارگاہ ہو گئے ہاتھ باندے نظر جکائی ہے حضور نے فرمایا ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آرہا تم نے تھپڑ مارا ہے باپ کو خموش کھڑیں خموش کریم نے فرمایا ابو بکر سن رہے ہو میں نے کیا کہا باپ کو مارا ہے چپ کھڑے تیز رفعہ حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں انہوں نے گردن اٹھائی آنسو ٹپ ٹپ داڑی پہ گر رہے ہیں رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باپ سے کہیں خنجر لے کے میرا گلہ کاٹ دے میں سی نہیں کروں گا پر اس نے آج آپ کے بارے میں بات کی ہے آپ کی شان اکدس کے بارے میں کچھا جملہ بولا ہے آپ کے بارے میں کمزور بات کی ہے یا رسول اللہ میں سارا کچھ ہے سکتا ہوں پر آپ کا اور میرا رشتہ حضور آپ کی اور میری بات تن تندور تے ہڈیاں بالن اسی ہاما نال تپایا ہے کپ کپ مکیاں پیڑے کی تے اتو عشق پلے تھن لائے تندہ سالن تے مان دی ہانڈی لون سبر دا پایا ہے غلام فریدہ میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا فرمانے لگے عرص کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے شکر کرے میرے آدم تلوار نہیں تھی ورنہ میں باپ کا سر کاٹ دیتا اس لیے کہ ہر چیز برداشت ہے معبوب کی شان کے بارے میں کوئی بات کرے یہ امت کو برداشت نہیں ہوتی ہم یہ کیسے قبول کریں کیسے اس بات کو قبول کریں عزیز بھائی اس رشتے میں حساسیت آپ دیکھیں صحابہ نہ اس حساسیت اور صرف ناموسے رسالت کے مسئلے میں نہیں ہر مسئلے میں